سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین آہستہ کہنی ہے پھر تین آیات یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلا قلوباللہ شریف پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کفواں احد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوب میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہٹھے لیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں پیٹ بچی ہوئی اور سر پیٹ کی سیدھ میں ہو اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر کم از کم تین بار دکو کی تصمیح پڑھئیے یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پھر تصمیح کہیے کہتے ہوئے بلکل سیدھے کھڑے ہو جائیے اس طرح کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پر ہونے تو اس کے بعد کہیے اللہم رغبنا ولک الحمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے نظر ناک پر رہے بازووں کو کروٹوں سے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدہ رکھیے ہاں اگر بہ جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے لگا رکھیے اور دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ دسوں انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہے ہتھے لیاں بچی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے اور اب کم بس کم تین بار سجدے کی تصمیح یعنی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا کہیے پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھیں پھر صداق قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رکھ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب صدح بیٹ جائیے اور ہتھے لیاں بچھا کر رانوں پر گھتنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں میں انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹنے کو جلسہ کہتے ہیں پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے اس وقفے میں اللہم مغفر لی یعنی اے اللہ عزوجل میری مغفرت فرما کہلے نا سنت اردو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہم مغفر لی کہہ دیا یہ کافی ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر حادثے ٹیک مت لگائیے یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے ہی کی طرح سورة الفاتحہ اور سورہ پڑھئے اور پہلے ہی کی طرح رکوع اور سجدے کیجئے دوسرے سجدے سے ضرور اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے اٹھا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے جو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا پاعدہ کہلاتا ہے اب قعدے میں تشہد پڑیے تشہد یہ ہے اتحیات للہ والصولات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول جب تشہد میں لفظ اللہ کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹے کا حلقہ بنا لیجئے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور منصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے اور اشہدو اللہ کے فوراں بات لفظ لا کہتے ہی کلے میں کی انگلی اٹھائیے مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے یوں یوں کرنا یہ وغیرہ نہ ہو بلکہ بالکل یعنی نارمل رکھئے اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فورم سمونگلیاں سیدھی کر لیجئے اب اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھئے سورت ملانے کی ضرورت نہیں باقی افعال اسی طرح بجالائیے اور اگر سنت و نفل ہو تو سورة فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہ کیجئے پڑھئے درود ابراہیم یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید پھر کوئی دعا محصورہ پڑھئے قرآن و حدیث میں جو دعائیں باری جویں اس کو دعائیں محصورہ کہتے ہیں مثلا یہ قرآنی دعا پڑھ لیجئے اس میں اللہم کا اضافہ ہے قرآن پاک میں لفظ اللہم نہیں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی آخرت عسنتا وقنا عذاب النار پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندے کی طرف مو کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیے اور اسی طرح الٹے کندے کی طرف اب نماز ختم ہوئی یہ نماز کا طریقہ جو بیان کیا گیا وہ اکیلے مرد کی نماز کا ہے اور ہنفی مذہب کے مطابق ہے شافعی مالی کی حملی اسلامی بھائی یہ اپنے اپنے مذہب کے علماء سے طریقہ سیکھیں خوشو و خضور سے پہن سب نام نام زی نبھاری ہو فجر و عشاء یا الہ شیخ طریقہ تمیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے آپ نے ابھی نماز کا طریقہ جو ہمیں بتایا تو کیا اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کی نماز میں کچھ فرق ہے ہنفی اسلامی بہنیں تو بجو فرمائے کہ ان کا چند جگہ پر مردوں سے فرق ہے اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں سجدہ 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 سمت کر 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 یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ ران سے اور ران پندلیوں سے اور پندلیاں زمین سے ملا دیں اور دونوں پاؤں پیچھے نکال دیں اور قاعدے میں دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور الٹی سرین پر بیٹھے اور سیدھا ہاتھ